بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کے مو پر بڑا تماشا لداخ میں چین کے ہاتھوں شرمندگی اور حضیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو نیپال نے بھی بڑا جھٹکا دے دیا ہے نیپالی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت کے ساتھ بھارت کے خلاف نیا نقشہ منظور کروا لیا ہے نیپال کی ایوان زیری نے بھارتی سرحت سے متصل تین متنازعہ علاقوں کو ملک کے نقشے میں شامل کرنے کے لیے آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے دوسری جانب نیپال اور بھارت کی آپس میں متصل سرحت پر بڑی حل چل دیکھی گئی ہے بھارتی افواج کے لیے ایک نیا محاذ کھل چکا ہے جہاں چین کے بعد دوسری جنگ چھیڑنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے ناظرین اکرام پہلے سے ہی سرحتی تنازعہ اور کشیدہ تعلقات کے درمیان اس نئی سیاسی پیش رفض سے دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہونا یقینی ہے نیپالی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور شدہ ملک کے نئے سیاسی نقشے میں بھارت کے اترا کھنڈ ریاست سے ملحق علاقوں لیپو لیک، کالا پانی اور لمپیا تھورا کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے بھارت ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے بھارت کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود نیپالی پارلیمنٹ کے ایوان نمائندگان نے ان علاقوں کو جن پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے شامل کرتے ہوئے نیپال کا نیا سیاسی نقشہ منظور کر لیا ہے ناظرین اکرام نیپال ایک طویل عرصے سے ان علاقوں کا دعوی دار ہے جبکہ بھارت کی جانب سے ان علاقوں کو اپنے نقشے میں شائع کر کے بھارت کا حصہ ظاہر کرنا یہاں فوجی چیک پوسٹوں کی موجودگی اور ان علاقوں میں سڑکیں بنانے جیسے مشتہل اقدامات کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں ناظرین اکرام دونوں ملکوں کے درمیان یہ سرحدی تنازعہ نیا نہیں ہے لیکن گزشتہ ماہ جب بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے لیپو لیک سے طبت کے علاقے میں واقع ہندووں کے ایک مقدس مقام کیلاش جانے والی سڑک کا افتتاح کیا تو نیپال نے اس کی زبردست مخالفت کی اس کے بعد اس نے اٹھارہ مئی کو اپنا ایک نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں لیپو لیک کالا پانی اور لمپیا دورا کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا نیپالی پارلیمنٹ نے اسی نقشے کی اب منظوری دے دی ہے ناظرین اکرام گو کہ نیپال میں وزیر آزم کیپی اولی کو اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ خود حکمران اتحاد میں شامل دیگر پارٹیوں کی مخالفت کا سامنا تھا لیکن اولی کی قوم پرستی کے کارڈ نے تمام رہنماؤں کو متفق ہونے پر مجبور کر دیا اور اب نیپالی صدر کے دسخط کے بعد یہ آئینی ترمیمی بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کے بعد نیپال اپنے تمام سرکاری دستاویزات میں اس نئے نقشے کو استعمال کرے گا ناظرین اکرام بھارت نے اس پیش رفت پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی علاقائی سالمیت سے سمجھوتا نہیں کرے گا بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انو راگ سری دستاوہ کا کہنا تھا کہ نیپال اس معاملے میں بھارت کے مستقل موقع سے اچھی طرح واقف ہے اور ہم نیپال کی حکومت سے اپریل کرتے ہیں کہ وہ غلط نقشے پیش کرنے سے گریز کرے اور بھارت کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے ناظرین اکرام دوسری جانب نیپالی میڈیا کی ریپورٹوں کے مطابق نیپال کے وزیر خارجہ پردیب گولی کا کہنا ہے کہ نیپال نے اس تنازعہ کو سپارتی ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بھارت نے اس پر توجہ نہیں دی پردیب کے مطابق ہمیں اس بات سے صدمہ پہنچا ہے کہ سرحدی تنازعہ کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی ہماری تجویز کا کوئی جواب نہیں ملا اگر بھارت اور چین اپنے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی وجہ نہیں کہ نیپال اور بھارت ایسا نہ کر سکیں ہمیں امید ہے کہ جلد ہی باتچیت ہو سکے گی لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ چونکہ ابھی ملک کرونا وائرس کے بہران سے دوچار ہے اس لئے سرحدی تنازعہ کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی باتچیت کوئیڈ نائنٹین وبا کے ختم ہونے کے بعد ہی ممکن ہے ناظرین اکرام نیپال اس سات اشرے پرانے سرحدی تنازعہ کو حل کرنے پر زور دیتا رہا ہے جولائی دوہزار میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجبائی اور نیپالی وزیر اعظم اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اس سرحدی تنازعہ کو سفارتی چینل کے ذریعے حل کر لیا جائے گا تاہم اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی دوہزار پندرہ میں معاملہ اس وقت مزید پہچیدہ ہو گیا تھا جب بھارت اور چین نے نیپال کو نظر انداز کر کے لیپو لیک کے راستے ایک سڑک کی تعمیر کرنے کا معاہدہ کر لیا اس پر نیپال کے اطراز کا دونوں ملکوں نے کوئی جواب نہیں دیا بھارتی وزیر اعظم نے گزشتہ آٹھ مئی کو اسی سڑک کا افتتاہ کیا تھا جس کے بعد نیپال کی ناراضگی بڑھ گئی بھارت اور نیپال کے درمیان یوں تو تاریخی بیٹی اور روٹی کا رشتہ رہا ہے لیکن مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دونوں میں دوری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ ماہ نیپالی وزیر اعظم نے اپنے ملک میں کرونا وائرس پھیلانے کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا تھا جبکہ 2015 میں بھارت پر نیپال کے نئے آئین کی مخالفت کرنے والوں کی سرپرستی کرنے کا الزام لگایا تھا ناظرین اکرام نیپال کے وزیرائے اعظم کے خارجی امور میں مشیر اور اقوام متحدہ میں سفیر رہ چکے دنیش بھنڈرائی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ سردی تنازعہ گو معمولی دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اسے بروقت حل نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں اس کے انتہائی دور رس جغرافیائی اور سیاسی مضمیرات ہوں گے نیپال ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر پھلنا پھولنا چاہتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے مددگار بننا چاہتا ہے بھٹا رائی نے مزید لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی فکر مندیوں کو سمجھنے میں بڑھتی ہوئی خلیج نے نیپالی قوم پرستی کی آگ کو ہوا دی ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتمادی اور شبہات کے گھنے بادل پیدا ہو گئے ہیں ناظرین اگرام نیپال کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کو انڈیا اپنا علاقہ بتا رہا ہے ان علاقوں کے باشندے دہائیوں سے نیپال کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے آئے ہیں اور نیپال کے پاس اس خطے کی ملکیت کی دستاویزات موجود ہیں نیپال کے سیاسی حلقوں میں انڈیا سے ناراضگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب انڈیا کے بری فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا کہ نیپال انڈیا کے ساتھ زمین کا تنازعہ چین کے اشارے پر الجھا رہا ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ نیپال انڈیا کا ایک پرانا دوست ہے اور اس کے ساتھ سرحدی تنازعہ کو باتچیت کے ذریعے حلق کر لیا جائے گا لیکن نیپال کی پارلیمان نے ملک کے نئے نقشے کی منظوری کر دے دی ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ تلخی کا شکار ہو چکے ہیں ناظرین اکرام نیپال میں آپوزیشن جماعت نیپالی کانگریز کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر پرکاش سرن مہات نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے اس سے پہلے کالا پانی کے سرحدی تنازعہ کو تسلیم کیا تھا لیکن یہ پہلے کبھی ٹکراؤ کا سبب نہیں بنا مگر اس بار صورتحال پہچیدہ ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ نیپال میں یہ معاملہ بہت حساس شکل اختیار کر چکا ہے یہاں اس سوال پر اپوزیشن اور حکومت کے مابین اتفاق رائے ہے کہ یہ زمین نیپال کی ہے ہمارے پاس اپنے دعوے کے تاریخی اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں لیکن دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ان سے محول خراب ہو رہا ہے ناظرین اکرام نیپال میں اس وقت کیمونسٹ پارٹی برسر اقتدار ہے اور موجودہ وزیراعظم کیپی شرما اولی چین کی قیادت سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیپال کی حکومت نے ہانگ کانگ سے متعلق چین کے نئے قانون کی بھی حمایت کی ہے ناظرین اکرام چائنہ اور نیپال کے علاوہ انڈیا کے اپنے تیسرے پروسی ملک یعنی پاکستان سے بھی بہت عرصے سے تعلقات خراب چلے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کرونا کی وباہ کو روکنے کی کوششوں میں ہیں انڈیا نے گزشتہ دنوں اچانک پاکستانی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام آئید کرنے کے بعد انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسند سرگرمیوں میں اضافے کے لیے بھی انڈیا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات پہلے ہی محدود کیا جا چکے ہیں جبکہ حالیہ واقعات اور بیانات سے یہ تعلقات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں پاکستان انڈیا کے الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے تجزیہ کار اندرانی باغیچی کہتی ہیں کہ پاکستان سے تعلقات تو پہلے سے ہی خراب ہیں اور ہائی کمیشن کے سفارتکاروں پر جاسوسی کے الزامات پہلے بھی کئی بار لگائے جا چکے ہیں اس لیے میں اسے نیا محاذ کھولنے سے تعبیر نہیں کرتی میرے خیال میں محال پہلے ہی بہت کشیدہ ہے جب انڈیا نے اپنے تین پڑوسی ملکوں کے ساتھ بیق وقت محاذ کھولے ہوئے ہیں کرونا کی عالمی وبا کے اس دور میں انڈیا اپنے لیے ایک سنہری موقع دیکھ رہا ہے ماہرین کے مطابق انڈیا کو لگتا ہے کہ اس وبا کے نتیجے میں چین اور دوسرے ممالک اقتصادی طور پر کمزور ہوں گے اور ان کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہوگا جبکہ انڈیا ان حالات میں اقتصادی طور پر خود انحساری حاصل کرے گا اور مضبوط بن کر ابرے گا انڈیا کی موجودہ حکمت عملی سنہری موقع کے اسی مودی ڈاکٹرائن پر قائم ہے ناظرین اکرام انڈیا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی ہے انڈیا نے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ کر کرونا سے زیادہ متاثرہ ممالک کی فیرست میں ساتھویں نمبر پر جگہ بنا لی ہے انڈیا کو امید ہے کہ چین اپنے حالات کے سبب وادی گلوان میں اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلا جائے گا سردی تنازعہ کے تعداد کو ختم کرنے کے لیے لیفٹینینٹ جرنل کی سطح پر باتچیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگر چینی فوجی انڈیا کی توقعوں کے مطابق اپنی پرانی پوزیشن پر لوٹ جاتے ہیں تو یہ انڈیا کی بہت بڑی عسکری سیاسی اور نفسیاتی کامیابی ہوگی موسیقی